اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین سپریم کورٹ میں بہت بڑا دھباکہ ہوا ہے ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں بینچ ٹوٹ گئے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کیا ہوا کمرہ عدالت کے اندر سب حیران رہے گے جو لڑائی ہوئی ججز کی آپس میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جب یہ بینچ آ کر بیٹھا تو اچانک سے جو قاضی فائد عیسی صاحب تھے آج وہ بالکل رائٹ سائیڈ کیو پر بیٹھے ہوئے تھے عمر عطا بنیال صاحب کے اور انہوں نے بات چیت اپنی شروع کی جب انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حلف لیا ہوا ہے اور میرا جو حلف ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور میرے حلف کے مطابق اس وقت یہ جو بینچ ہے یہ کسی طور بھی میں اس عدالت کو بینچ تصور نہیں کرتا یہ ایک غیر قانونی طور پر بنایا گیا بینچ ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ہیں اس کے مطابق میں اس کو ابھی تک ایک قانون سمجھتا ہوں اور قانون کبھی بھی کل ادم نہیں ہو سکتا سسپنڈ نہیں ہو سکتا قانون یا تو مسترد ہوتا ہے یا وہ قانون ہوتا ہے لیکن اس قانون کی اوپر ابھی تک عدالت نے فیصلہ نہیں دیا اس قانون کے مطابق جو بینچز بنانے تھے وہ ایک کبیٹی نے بنانے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے شام آٹھ بجے پتا چلا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں لیکن میں اپنی کچھ گزارشات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو تمام ججز خاموش ہو گئے عمرتہ بنیال صاحب بھی تھوڑا سا مجھے افسٹ نظر آئے انہوں نے پھر ایک پوری ایک چار شیٹ بنا کر لائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہوں نے کہا جی کہ میرے حساب سے یہ جو جب سے یہ سپریم کورٹ پریکٹسن پروسیزر ایکٹ بنا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو چیلنج کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ میں چیمبر ورک کروں گا پھر انہوں نے کہا جی کہ اس جو کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر یہ ٹیک اپ ہوا اس کی پہلے تاریخ تھی دو پانچ پھر دوبارہ آٹھ پانچ کو ہوا پھر اس کے بعد ایک چھے کو ہوا پھر آٹھ جون کو ہوا جب آٹھ جون کو پریکٹس انڈ پروسیزر بل کا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ نے اس کو سنا اور انہوں نے سن کر یہ کہا کہ ہم اس کو جولائی میں سنیں گے اور پھر اس کیس کی کوئی انہوں نے تاریخ نہیں دی پھر انہوں نے اس کا پیرا چار پڑا پھر انہوں نے اس دوران جو ہے وہ بندیال صاحب کافی پریشان ہوتے جا رہے تھے انہوں نے پانی پیا بیچ میں اور پ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے پھر اس کے علاوہ جو جو ان کے ساتھ ہوا تھا قاضی فائی جیسا صاحب نے وہ پوری ایک چار شیٹ تیار کر کے لائے ہوئے تھے انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ایک ایک صفحہ وہ پڑھ رہے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ جب معاملہ تھا سپریم کورٹ کے ایک اور انہوں نے کہا کہ ایک آرڈر تھا میں نے ایک آرڈر پاس کیا اور میرے آرڈر کو ریجسٹرار نے اڑا کر رکھ دیا مجھے بہت صدمہ ہوا مجھے اس کا بہت دکھ ہوا اور ایک سرکلر کے ذریعے جو ہے وہ میرا جو آرڈر تھا اس کو اڑایا گیا یہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی وقت اور پھر چھے ممبر بن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا انہوں نے کہا جی کہ پھر لکھا جاتا ہے ریکارڈ اور روکیت ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے تمام دوست جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں لیکن میں نے جو فیصلے کرنے وہ اپنے حلف اور اپنے ضمیر کے مطابق کرنے اپنے ایمان کے مطابق کرنے انہوں نے بتایا کہ میں نے آٹھ اپریل کو بھی ایک نوٹ لکھا اور وہ نوٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کی اوپر چڑھایا گیا لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا مجھ سے دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ بنچ کا حصہ بنیں گے یا چیمبر ورک کریں گے تو میں نے چیمبر میں ہی جانا خود کو محفوظ سمجھا میں نے چیمبر تک ہی خود کو میں نے چیمبر تک محدود کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے حلف لیا ہوا تھا میں سپریم کورٹ کے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کو ابھی تک ایک قانون سمجھتا ہوں چونکہ آپ کو بتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ قانون ہے جس کے تحت بنچ بنانے کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بجائے تین رکنی کامیٹی کو جاتا ہے تین رکنی کامیٹی کا مطلب ہے جو تین سینئر ترین ممبر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت کے اعتبار سے پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں آپ کو چیمبر ورک تک محدود کروں میں نے جو ہے وہ نوٹ ارسال کیا چیف جسٹس آپ کو پھر انہوں نے اس نوٹ کو بھی پ پڑا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کیس ہے موجودہ پیٹشن اس میں چار پیٹشنر ہیں ایک اس میں عمران خان ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عمران خان اس کیس میں آئے ان کی جو پیٹشن تھی وہ واپس ہوئی پھر دوبارہ آئی وہ سترہ جون کو پھر انہوں نے کہا اعتزاز اس سن آئے پھر جواد اس خاجہ اس میں پیٹشنر بنے لیکن میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے پہلے جو بندہ آیا تھا اس کو سب سے آخر پر کر دیا گیا ہے اور انہوں نے حوال دی انہوں نے کہا جی میں کسی چیز کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا لیکن میں جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوں یا انہوں نے کہا جی کہ میں قانون کے مطابق اس بنچ کو اس عدالت کو بنچ تصور نہیں کرتا میں نشاندہی کر رہا ہوں اور ایکٹ کے بعد جو بھی بنچ بنیں گے وہ قانونی ہوں گے اس سپریم کورٹ کے ایکٹ کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور اس ایکٹ کے اوپر اتنا زیادہ التواہ میری سمجھ سے باہر ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو تین دو ججز تھے میں اور جو سر دار جسٹس تارک مسود صاحب ہم بہت کشمکش کا شکار تھے کہ ہم اس بنچ کا حصہ بنے یا نہ بنے ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی پائلٹ جہاز اڑاتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ پہلے جہاز اڑالے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس لائسنس ہے اس کی ڈگری اصلی ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ جہاز کرش بھی کر سکتا ہے وہ گر بھی سکتا ہے تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے جہاز اڑانے سے پہلے کہ اس پائلٹ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے انہ میں اس بنچ سے لگ نہیں ہو رہا ہوں میں معذرت نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سننے سے لیکن میں صرف اور صرف یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ بنچ کسی طور بھی آئین کے مطابق نہیں بنا ہوا جب یہ بنچ آئین کے مطابق بنے گا تو پھر میں اس کا حصہ بنوں گا یا اس دوران جب وہ اٹھنے لگے تو عمر عطا بنیاد صاحب نے ان کو تھوڑا سا پکڑ لیا روک لیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے روک جائیں بات سنیں اس دوران جو ہے وہ اتزاز احسن صاحب اور لطیف خوصہ چونکہ آپ لڑی روستم کی اوپر تھے تو اتزاز احسن صاحب جو تھے وہ بھی جو ہے وہ آگے وہ انہوں نے اتزاز احسن صاحب نے جو ہے وہ ان سے ریکویس کی کہ سر چوبیس پچیس کروڑ عوام کا معاملہ ہے آپ مہربانی کریں خدارہ اس بنچ سے نہ اٹھیں تو اس دوران جو سردار تارک مسعود صاحب تھے جو کازی فائی جیسا کے بعد جو سینئر ترین ججیں سپریم کورٹ کے وہ آئے روستم کی اوپر انہوں نے بات چیت شروع کی جب وہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا جی روستم سوری اپن نے کہا ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اس کی تائید کرتا ہوں ہم نے ہمیں سب سے پہلے جو پریکٹس انڈ پروسیجر بل ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ قانون ہے یا نہیں ہے اس کے بعد بنچز بنیں گے اور اس کے بعد جو کازی فائی جیسا صاحب تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اپنی سیڈ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر ترین جج جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوتے ہیں پہلے وہ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ججز اٹھتے ہیں لیکن وہ اٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ میں معذرت کرتا ہوں میں انہوں نے عمر عطا بنیال صاحب کو کہا جی کہ آپ اٹھیں اس کو ختم کریں تو بحث شروع ہوئی لطیف خوصہ صاحب نے بھی بولنا شروع کیا تو اس دوران سردار تارک مسعود صاحب نے کہا جی کہ ہمیں انیس سو باون سے انیس سو ترہتر کر تک کی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا اس وقت آپ کہا تھے یہ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے اس وقت کسی نے کیوں اس کو چیلنج نہیں کیا تو پھر بڑی ریکویسٹنگ کی اتزاز حسن صاحب نے کہا جی کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ بیٹھ جائیں یہ آپ کی اپنی گھر کی لڑائی ہے جب انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی اپنے گھر کی لڑائی ہے اس کو باہر مت لے کر آئیں تو قاضی فائزی صاحب غصے سے اٹھ کر اوپر کھڑے ہوگے اور وہ اس وقت تک پھر کھڑے ہی رہے جب تک بنچ نکلانی تو ان کو عمر عطا بنیال صاحب پکڑتے رہے سار مہربانی کریں بیٹھ جائیں ان کی باتیں سن لیتے ہیں عمر عطا قاضی فائز کی جو بک تھی اس کو اٹھا کر دکھایا کہ یہ آئین کا معاملہ ہے یہ کتاب کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ ہے اور آپ اس طرح کی باتیں مت کریں آپ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں یہ باتیں جو ہے وہ یہاں بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس کے بعد فیصل صدیقی تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں نے اپنی زنگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے یہ پیٹیشن دائر کر کے مہربانی کریں اس کیس کو سنیں لیکن قاضی فائزی صاحب بلکل نیچے نہیں بیٹھے اس دوران عجاز و لیسن صاحب نے بھی اش تھے اور وہ اٹھ کر چلے گئے وہ اٹھے رہے اور اس کے بعد مجبورن عمرتہ بنیال صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی کہ میں آپ بیٹھیں ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں آپ ابھی تک ابھی بیٹھے رہے اور پھر سب ججز کو اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا یوں یہ بنچ ایک دفعہ پھر سوری ٹوٹ گیا بننے بننے سے پہلے ہی اور اب ایک دفعہ پھر لگتا ہے اس کا یہ سماعت ابھی مقرر ہوگی کچھ دیر میں نیا بنچ تشکیل پائے گا اجازت دیجی اپنا خیار رکھئ رکھئے گا